اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں روحانیات اور عملیات چینل میں روحانی عمل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے دوستوں ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا کسی مذہب کے ماننے واروں کی دلازاری ہوئی ہوں ہماری ویڈیو سے سلے کا مقصد دکھی اور بے سارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے شکریہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں روحانی عامل آج کی بڑیوں میں میں آپ کو محبت کا ایک آسان عمل بتاؤں گا عمل کے مطابق ایک تانبے کی چار بھائی چار کی تختی لے کر نقش تحریر کرنا ہے جو کہ بہت سادہ ہے جس میں عین کو بارہ مرتبہ بارہ خانوں میں تحریر کرنا ہے اور نقش کے نیچے مطلوب کا نام بمائے والدہ علا حبی علا قلب اور پھر اپنا نام بمائے والدہ تحریر کرنا ہے اور کسی ایسی جگہ دفن کرنا ہے جہاں آگ کی تپیش آتی ہو انشاءاللہ مطلوب بے قرار ہو کر آپ سے ضرور رابطہ کرے گا مگر اس عمل کی کچھ شرائط ہیں عمل کی شرائط یہ ہیں نمبر ایک اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لئے کیا جائے جیسے شادی یا نکاح کرنا مقصود ہو نمبر دو آمل کو نمازوں کی پامندی کرنا ہے نمبر تین کامیابی کے بعد نقش کو مدفن جگہ سے نکالنا ہوگا بنانقصان کا خرشہ ہوگا دوستوں پچھلی تمام وڈیو میں ہمارے دوستوں کی یہ شقائط رہی ہے کہ میں وڈیو تفصیل سے نہیں بناتا تو عوام الناس کی سہولت کے لئے میں عمل کی مشکلات کو آسان کرنے کے لئے آپ کو خود آگا کر رہا ہوں اور آپ کے پوچھے گئے ممکنہ سوارات کا جواب دے رہا ہوں پہلا سوال سوال نمبر ایک کیا یہ عمل روحانی یا نورانی ہے جواب جی ہاں یہ عمل نورانی ہے جو الفاظ ترقیبی کے ذریعے قرآن پاک سے عقص کیا گیا ہے سوال نمبر دو اس نقش کو تعمے پر کیسے لکھنا ہے یا کس طرح لکھا جائے جواب اس نقش کو کسی موٹے لال رنگ کے مارکر سے سوال سوال لکھا جا سکتا ہے پہلے بارہ خانے بنا لیں اور پھر ہر خانے میں این لکھنا ہے سوال نمبر تین مطلوب کا نام اور اپنا نام کیسے لکھنا ہے جواب ایک مثال میں مطلوب نیلم والدہ کا نام نسیمہ اور عامل جس کا نام ندیم والدہ کا نام حلیمہ ہے کچھ اس طرح لکھنا ہے نیلم بنت نسیمہ علا حبی علا قلب ندیم ابن حلیمہ سوال نمبر چار یہ عمل کتنے وقت میں اثر کرے گا جواب اس کے اثر کی کوئی مددت نہیں ہے مگر اللہ کے حکم سے یہ دو یا تین دن میں اپنا سر دکھا دے گا سوال نمبر پانچ کیا بیوی اپنے شہور اور شہور اپنی بیوی کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے جواب جی بالکل دونوں صورتوں میں اس کا کرنا صحیح ہوگا سوال نمبر چھے اس نقش کو کہاں دفن کیا جائے کیونکہ گھروں میں دفن کرنے کیلئے تو ایسی جگہ ہوتی نہیں ہے جواب جی بالکل صحیح کہا آپ نے اس کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر ہی میں دفن کریں بلکہ علاقے میں کسی ویران جگہ کا انتخاب کر کے اس کو وہاں دفن کر کے اس کے ساتھ آگ لگا دے سوال نمبر آٹھ اس عمل کا کوئی پریس ہے جواب اس عمل کا سب سے بڑا پریس یہ ہے کہ عامل نمازوں کی پابندی کرے ہر ہر وقت پاک صاف رہے اور ذکر الہی کرے دوستوں یہ وہ تمام ممکن کوئیسٹن تھے آپ کے سوالات تھے جن کا میں نے جواب دے دیا ہے اگر اس کے بوجود مزید کوئی سوالات ہوں تو ہمیں آگا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو سبسکرائب کنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ